دوستو اگر آپ بھی عشان کشن کو خطرناک بلے باج مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انتی موبر میں جیت کے لیے چاہیے تھے 18 رن پھر بلے باجی کرنے آئے عشان کشن اپنی طوفانی بلے باجی سے بھارت کو انہوں نے دلائی اعتحاسک جیت جی ہاں دوستو بلکل صحیح سنا ہے آپ نے بھارت اور نیپال کے بیچ آج کھیلے گئے رومانچک میچ میں بھارتی ٹیم کو انتی موبر میں جیت کے لیے 18 رن کی ضرورت پڑی اس لوران عشان کشن نے اپنی طوفانی پاری کے ذریعے تحل کا مچا کر ویڈو دی ٹیم کے موہ سے جیت چھین کر اتحاس رچ دیا ہے تو آخر کار کیسے انتی موبر میں عشان کشن نے نیپال کے خلاب بھارت کو اسمبہ سے جیت دلائی یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اس رومانچک میچ کی رومتے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے عشان کشن روی شرما اور ویرات کولی میں کون اکھتا ناک بلے باج اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایشیہ کپ کے اندر بھارت پاکستان کا میچ بارش کے چلتے رد ہو گیا جس کے بعد بھارتی ٹیم میں پال کے خلاب میچ کھیلنے کے لیے میدان پر آئی اور اس دوران بھارت اور نیپال کے بیچ میں آج رومانچک میچ کھیل گیا جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم کے کپتان روی شرما نے ٹوش جیت کر پہلے گن باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور بلے باجی کرنے کے لیے نیپال کی ٹیم کو آمنترت کیا جو بلکل صحیح ثابت ہوا کیونکہ اس میں بھارتی ٹیم نے جیت حاصل کی ہے اور اس دوران بھارتی ٹیم کے طرف سے پہلے اوور مگین باجی کرنے آئے محمد سیراز نے ورودی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کر رہے آسیب کو گولڈن ڈک کے روپ میں کلین بول کیا جس کے بعد بلے باجی کرنے کپتان روہیت میدان پر آئے اور اس دوران کپتان روہیت اور کشان نے مل کر ٹیم کو سمالا اور بہترین بلے باجی کرتے ہوئے پاور پلے کے اندر ستہ رن بٹورے اس دوران کپتان روہیت نے ایک سو پچھتر اور کشان نے ایک سو ستہ رن کی ناباد پاری کھیلی جس کے چلتے نیپال کی ٹیم نے تین سو انسٹر رن ایک وکٹ نقصان پر بنا ڈالے اور اس دوران محمد سیراز اکیلے ایک وکٹ لے کر سفر گین باج رہے دراصل تین سو ساٹھ رنوں کے لقش کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے ہی بھارتی ٹیم میدان پڑھائی تو بھارتی ٹیم کے طرف سپاری کشروات روہ شرما اور شمن گل نے کی اس دوران پہلے ہی اوور میں گن باجی کرنے کے لیے آئے کرن نے اپنی زبردست گن باجی کے جاریے بلے باز شمن گل کو وکٹ کیپر کے ہاں تو بنا کھاتا کھولے ہی کیچ آؤٹ کرا دیا جی آہ دوستو جس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے ویراد کولی میدان پڑھائے اور اس دوران ویراد کولی روہ شرما نے بہترین بلے باجی کرتے ہوئے ٹیم کو سمحل لیا جہاں پر دونوں نے دھیرے دھیرے ٹیم کو آگے لے جاتے ہوئے اپنا اپنا آردھشت تک پورا کر لیا اس دوران پاور پلے کی سماپتی تک پینسٹ رن دونوں بلے باجیوں نے مل کر بٹورے لیکن جیسے ہی پاور پلے کی سماپتی ہو گئی اس کے بعد بلے باجی کر رہا ہے روہ شرما نے پندرہ اوور میں اپنا آردھشت تک پورا کیا وہیں ویراد کولی نے سترہ اوور میں اپنا آردھشت تک پورا کر لیا حالکہ دونوں نے صرف اپنا آردھشت تک ہی نہیں لگایا بلکہ اپنا اپنا شتک بھی پورا کر لیا جہاں پر روہ شرما اور ویراد کولی دونوں نے بہترین بلے باجی کرتے ہوئے تیس اور بتیس اوور میں اپنا اپنا شتک پورا کر لیا اس بیت چوتیس اوور میں گنباجی کرنے کے لیے آئے سندیپ لکشمانے نے میچ کے پورے رومانج کو پلٹ کر رکھ دیا جی ہاں دوستو سندیپ لکشمانے نے اپنی زبردست گنباجی کے جھریے روی شرما کو ایک سوارٹ رن کے سکور پر ایل بی ڈیولو آؤٹ کر دیا جس کے بعد بلے باجی کرنے شریعہ سیر آئے اور وہیں دوسری طرف سے بہترین بلے باجی کر رہے ویرات کولی ایک سو سات رن مراننگ بعد اسی اوور میں کارٹ اینڈ بول ہو گئے اس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے اشان کشن میدان پر آئے اس دوران اشان کشن اور شریعہ سیر نے ملکر ٹیم کو سمالنے کا پریاز کیا اور تھوڑی دیر تک ٹیم کو سمالا بھی لیکن دونوں بلے باج بھارتی ٹیم کو بہتر طریقے سے نہیں سمال پائے اس دوران بھارتی ٹیم کی طرف سے بہتر بلے باجی کر رہے شریعہ سیر پچیس رن کے سکور پر کپتان روحک کے دوارے ڈائریکٹ ہٹ کے چلتے رن آؤٹ ہو گئے اس کے بعد چوالیس اوور میں بلے باجی کرنے کے لیے ہاردک پانڈیا ہے جنہوں نے ٹیم کو سمالتے ہوئے آگے لے جانے کا کام کیا وہیں مقابلہ تبجہ کا رومانچک ہو گیا جب چار اوور میں جیت کے لیے 48 رن کے عوشتہ پڑی اس دوران ہاردک پانڈیا نے بہترین بلے باجی کی لیکن اسی بیچ ہاردک پانڈیا 15 رن کے سکور پر 48 اوور میں گیند باز سومبال کے سامنے ایل بی ڈبلو آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے ربین جڑے جائے دوسری طرف سے بہتر بلے باجی کر رہے ہی شان کشن نے اپنا اردشتہ تک پورا کر لیا لیکن دب دو اوور میں 24 رن کے عوشتہ پڑی تو سندیپ لاکشی ماری نے زبردست گینبازی کرتے ہوئے سب سے مہا دو پور 49 اوور میں ربین جڑے جا کوانٹ رن کے سکور پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اور اوور کے اندر مہتر 6 رن دیئے جس کے چلتے ہیں انتیم اوور میں 13 رن کے عوشتہ پڑی ایسے میں گینبازی کرنے کے لیے سومبال آئے جنس میں سامنے اشان کشن موجود تھے اس وران اشان کشن نے پہلی گین میں سومبال کے سامنے ساندار چوکا لگایا اس کے بعد دوسری گین پر چھوٹی گین کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اشان کشن نے ایک اور چوکا لگا دیا اس کے لیے جب انتیم چار گیندوں پر 10 رن کے عوشتہ پڑی تو سومبال نے زبردست گینبازی کرتے ہوئے اگلی دو گیندوں پر بلیواج کو کافی زیادہ پریشان کیا اور ایک بھی رن نہیں بنانے دیا ایسے میں پورا کا پورا دباؤ اشان کشن کے اوپر آ گیا تھا کیونکہ جیت کے لیے اب دو گیندوں پر 10 رن کے عوشتہ تھی اور دونوں گیند پر بانڈری ضروری تھی اسی بیچ یورکر گیند کا پریشان کر رہے سومبال نے اشان کشن کو پریشان کرنے کی کوشش کی لیکن اشان کشن نے آگے بڑھ کر سامنے کی طرف چوکا لگایا اور میچ کو کافی زیادہ رومانچک بنا دیا لیکن ابھی بھی انتیم گیند پر بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لیے چھکے کیا بشکتہ پڑی تو دونوں کے اوپر کافی زیادہ دواو پیدا ہو گیا کیونکہ دونوں کا انتیم گیند پر بہتر ہی طریقے سے کھیلنی تھی ایسے میں سومبال نے انتیم گیند پر پھر سے یورکر کا پریاس کیا لیکن وسائی جگہ پر نہیں گری جس کے چلتے اشان کشن نے پلٹ آز گیند کو ڈیپ میڈ ویکٹ کی طرف سے پچاسی میٹر کے لمبے چھکے میں تبدیل کیا اور اس مقابلے میں بھارت کو جیت گیا ایسے میں اس مقابلے میں ملی جیت کے بعد بھارتی ٹیم مینجمنٹ کا پھر زیادہ خوش ہوا اور ایسے ہی ابھیاس مقابلے میں کیے گئے بہتر پردشن کو امید ایش یکپ کے مہا مقابلے میں نیپال کے خلاب کرنے لگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کو نیپال کا خلاب جیت مل سکتے کی نہیں اپنے رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور اسی شاندار کبروں کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوا